بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے تھوڑی سی اپنے انسائٹ شیئر کروں گا اور تھوڑی بہت یعنی جو چیزیں ہیں جس میں نے پیئر کیا کیا ٹپس ہو سکتی ہیں تاکہ جو فیوچر ایسپرینٹس ہیں ان کے لیے کسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ فول ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا اب یہ ہے کہ جو ہے نا ایڈی ایموڈی کی سپیسیفیلی یہ بات میں سٹارٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اس کے ٹوٹل سٹیجز جو ہیں وہ سیونٹو ایٹ ہیں ٹھیک ہے اچھا پہلی سٹیج جیسے سب کو پتا ہے سکریننگ ہے اور یہ ٹف سٹیج بھی ہے اس لیے کیونکہ اس میں کافی زیادہ بچےوں نے شورٹ لسٹ ہونا ہے ٹھیک ہے وہ سکرین آٹ ہو جائیں گے اور پھر تھوڑے سے بچے ہی رہیں گے تو یعنی سکریننگ فیس میں سمجھتا ہوں کہ خاص رہ سے ایموڈی کا تھوڑا سا ٹف ہے اس اعتبار سے بھی کیونکہ اس میں ٹو ہنڈریٹ ایم سی کیوز ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ کو ون ٹوئنٹی منٹس ملیں گے اور اگر آپ اس کا سی ایس ایس ایم پیٹی سے اگر آپ اس کا کمپیرزن کریں تو وہاں پہ آپ کو تھری آرز ان ٹوئنٹی منٹس مل رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹکی بھی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں نیگٹیوز بھی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایگریگیڈ بنے گا ایگریگیڈ ان دے سینس کہ جو ہے نا جو ٹاپ بچے ہوں گے وہ سیلیکٹ ہوں گے تو اس میں انسائیڈ ہی ایک ہے کہ پارسیڈ جو ہے سکریننگ کے بعد تقریباً ون اس ٹو فیفٹی یا ون اس ٹو سکسٹی اس طریقے سے ریشو ہوگا ٹھیک ہے جس میں بچے آئیں گے اور یہ ایکسپریئنس دے رہا ہوں میں جس طریقے سے وہ اپنا یعنی شوٹلس کرتے ہیں بچوں کو اچھا پھر سیکنڈ سٹیج ہے ہماری اس ٹیکنڈ سٹیج کے اندر آپ کے پاس ایک ایس ایسے کا پیپر ہوگا اور ایک آپ کا کرنٹ افیرز ان پیس ہی وغیرہ کا پیپر ہوگا تو یہ ہماری سیکنڈ سٹیج کلیر ہو جائے گی پھر جو بچے سیکنڈ سٹیج کلیر کر لیں گے اور اس کے اندر میں ون اس ٹو پوئنٹی پائیف کا ریشو تقریباً رہے گا پھر جو تھرڈ سٹیج میں بچے آئیں گے وہ ایک آئی ایس ایس بی ٹیپ چیز ہوگی ٹھیک ہے آئی ایس ایس بی ٹیپ نہیں بسکہ آئی ایس ایس بی ہے چاہا 4-5 ڈیز کا سٹیج ہوگا آپ کے بعد ٹھیک ہے وہ آپ کو جگہ ہوگی جو بچے کلیر کریں گے تو ان کو جگہ ہوگا اگر سا ہی چیز میں پتچل جائیں تو اس میں اس میں سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہے آؤدور کمانٹ ٹاسٹ ہیں آؤ دور کمانٹ ٹاسٹ ہیں اور آؤدور کمانٹ ٹاسٹ اور اس کے لعویٰ بہت سپیچے انٹرویو سائیکلوجیکل انٹرویو تو بہت ساری چیزیں وہ اس کے انہیں کیوں لڑتی ہیں آچھا پھر چوتھا سٹیج آپ کے پاس جو آتا ہے اس کے انہیں آپ کو جو بچے وہ سٹیج کلیر کر لیں گے تو ان کا پھر فائنل انٹروی ہوگا یہ پینل انٹروی ہوگا تو پینل انٹروی ہوگا تو تقریباً اس کے اندر اس پینل انٹروی کے اندر تقریباً آپ کے پاس جو انٹروی ہوگا وہ آپ کا تقریباً ون آر تک کا چل سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر تقریباً نو سے دس میمبرز ہوں گے تو تھوڑا سا ایک آہ یعنی اور بڑا ہولیسٹک انٹرویو ہوگا تو ایک یہ چیز ہوگئی پھر جو جو بچے اسی سٹیج کو کلیر کر لیں گے پھر ان کی ہوگی آہ سیکیورٹی کلیرنس ہوگی ٹھیک ہے ٹیم آپ کے پاس آئے گی ویزیڈو اگرہ کرے گی وہ ہوگا پھر اس کے بعد اگر آپ کی وہای آلی سٹیج کلیر ہو جائے گی تو پھر آپ کے باس میڈیکل آہ کے لیے آپ کو جانا ہوگا اور پھر میڈیکل آپ کا کلیر ہوگا تو پھر آپ کی بینٹ ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر آپ یعنی اپوائنٹ بھی جائیں گے تو یہ سارا اس میں چکر ہے اس میں ایک بات اور ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایموڈی والے جو ہیں نا فرس سٹیج کا تو آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی آپ نے کیوں کولیفائی گیا ہے میں کولیفائی نہیں کیے لیکن سیکنڈ سٹیج وغیرہ کے بعد جو ہیں نا اس میں زیادہ تر بچوں کو انفارم نہیں کرتے ہوتے کیونکہ وہ پھر ڈائرک کول کر کے بات کرتے ہیں مطلب اور پھر اور چیزیں نہیں ہوتے تو اس میں کئی بچوں یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی بچوں کو بہت زیادہ یعنی کہ وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں چیز ہوتے ہیں تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ جب یعنی سکریننگ جس دن جس دن سے سکریننگ سٹارٹ ہوگی نا تو آپ کی جوائننگ تب جو ہے تقریباً 7 to 8 months کا پوسیس سے زیادہ کا پوسیس نہیں اور ایک سٹیج میں ہارلی 1 to 1.5 months لگتے ہیں ٹھیک ہے اگر 1.1 to 1.5 months سے زیادہ ہو گئے اور آپ کو کوئی call وغیرہ نہیں آئی تو اس کا مطلب آپ نے خود ہی assume کر لینا ہے کہ جو ہے وہ جو ہے نا آپ کا نہیں ہوا ہے unfortunately کیونکہ میں نے دیکھا پھر کئی بچے کہہ رہتے ہیں گا اور merit نہیں ہے یہ وہ لیکن میں آپ کو اس میں یہ بنا دوں کہ merit بالکل ہے سائی چیزیں آپ سنسیریٹی کے ساتھ prepare کریں اور باقی قسمت کا رول ہے بالکل دو سائی چیز ہوگی ہے اچھا اب آتے ہیں یہ باقی سٹیج کی تو بات اب پھر وہ آئی سائی ست ہو جگی ہم پہلے فرس سٹیج جو ہے جو ہے جو سکریننگ سٹیج اور بڑی امکارٹنی سٹیج ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتا ہے اب اس سٹیج کی اوپر اگر بات کریں تو اس کے نئے سکریننگ ہے ٹھیک ہے اب اس کی سکریننگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ویری کرتی ہے ویری ان دہ سینس کہ اگر آپ اس کے اٹھا کے دیکھ لیں جو ہوا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس سے پہلے والا جو ہوا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے پیپر تو اس میں یعنی کہ ایک بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بلکل پردیکٹیبلیٹی کرنا ہے لیکن پردیکٹیبلیٹی کی اب کون سے سیورتی ہوتی ہیں وہ میں آپ بتا سکتا ہوں اس کے اندر ایک تو یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے جو نا آپ نے دیکھیں پاکستان افیرز ہو گیا کرنٹ افیرز ہو گیا اسلامیات ہو گیا جو پورشن ہو گیا تو یہ جو پورشن ہو گیا ہے سیکلوجیکل ٹیس وغیرہ وہ بات کی کہانی ہے وہ سمجھ لو جنہوں نے آئیسیس بھی دیا وہ اس طرح کا ہوتا ہے اور پورشن میں اینڈ میں لیتا ہوں اچھا تو اس کے اندر یہ ساری آپ کی سیجز ہوں گی ٹھیک ہے ہاں اس کے اب ابھی میں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں نا تو پھر آپ کے کوشنز وغیرہ لے لیں گے اس سے جو بھی ہوں گی رہا تو اچھا تو یہ اس کا سارا پروسس رہے گا تو اچھا پہلے تو یہ کمپلسریز ہو گیا آچھا اس میں یہ بھی ہے پاس پیپرز میں ہی دکھا گیا ہے کہ جو پاس پیپرز ہیں اس کے ناکائی پر یہ ہوتا ہے کہ وہ آئی آر کے بھی کوشنز دال دیتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے بھی کوشنز دال دیتے ہیں اور مطلب سائیک لوجیکل مضب اگر مشکل بنانا ہے تو پھر وہ اس طرح سے مشکل بنا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں اسلامیہ اب اس میں پریپیشن ہے اور پھر میں سورسز کی طرف بھی آتا ہوں پریپیشن کی نا تو اچھا آپ جو پاکستان اپریز وغیرہ دیکھیں اس کی آپ کے پاس اگر اگر کوئی اس اسپرینٹ ہے تو اگر تین چار ہزار آپ کے پاس بہت زیادہ پاکستان اپریز کے امسی کیوز ہیں دو ڈائی ہزار کے قریب آپ کے بہت زیادہ آپ کرنے ہیں اسلامیات کے امسی کیوز ہیں اچھا وہ ہیں کیا جیسے بائیگرافی آف پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری ہو گئے پانچ سرکان ہو گئے نماز ہو زیادہ زگاہ تھج ٹھیک ہے نا یہ سارے ہو گئے تو یہ ساری چیزیں ہو گئے انسلیڈیڈر چیزیں آئیں گی تو گذوات کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ یہ ساری چیزیں ایمسی کیوز میں آتی ہوں وہ کوئی سی بھی سب سے پہلی بات ہے آپ کو لیں گے نا تھوڑے کونفیرنسے بک تو اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے ساری چیزیں آجا تو یہ پاکستان افیرز کے بارے میں ہو گیا پاکستان افیرز کے یہ کہ پری پارٹیشن بھی ہے پوسٹ پارٹیشن بھی اس میں ٹائم لائن کر لیں پھر جو امپورٹن چیزیں وہ کر لیں کرنے کیا ہوتے کرنے افیرز کے اندر امیز آجا پریڈکٹیبلیٹی کے لیے اگر میں آپ کو بتا ہوں تو کرنٹ افیرز اور اینلیٹیکل ریزنگ جو ہے نا یہاں پہ یہ امپورٹن ڈول پلے کرے گی اس لئے کیونکہ کرنٹ افیرز اس میں آ سکتا ہے اور دوسری چیز ہے کہ اینلیٹیکل ریزنگ جو ہے وہ بھی اس میں اندر آتی ہے اور اگر اس پیپر کے اندر جس کے اندر نیگٹیف مارکنگ اگر آپ کے اینلیٹیکل ریزنگ اچھی نا آپ کی وہ یعنی سمجھ لیں آپ ٹھیک 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 پوشنز اس کے اندر آئیں گے اور اگر آپ نے سارے کر دی تو وہ آپ کو یعنی وہ ایک جیسے ایک کوشن آتا ہے اور اس کے اندر پانچ جیسے اسی میں سے ہوتے ہیں اگر آپ نے وہ ایک کوشن صحیح طرح سے اس کو ڈی کوٹ کر لی تو اس کے بعد پانچ چیز اس سے ریلیٹیڈ آنسر ہوتے ہیں وہ آپ آرام سے ہیرو سمارٹک کر لیتا ہوں اور وہ پیور مارک ساتھ بھی کچھ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اور یہ آنی بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے تو اس کو فوکس کر لیا جائے دوسری چیز ہے کرنٹ افیرز وہ آپ کرنٹ افیرز کا کہہ سب سے اچھی چیز تو یہ کہ جو ریگلر نیوز پیر پڑھا رہا ہے ان کو مسئلہ ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو ریگلر نیوز پیر پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے اگر نئی بھی پڑھا رہا ہے تو پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ آج کل بڑی اچھی سورسز ہیں ٹھیک ہے اب اس سورسز کے اندر کئی سے بھی آپ کو پوائنٹر ملنے مختلف اکیڈمی کے پوائنٹر ہیں کسی کے بھی ہیں تو وہ آپ سارے یوز کر سکتے ہیں اچھا اب سورسز کی بات میں اینڈ میں بھی آرام سے کرتا ہوں تو یہ ہو گیا آپ کے ساتھ آپ پروسس مطلب یہ ہم کمپلسیز کی بات کریں کمپلسیز میں سے ہی مین آپ کا بند ہے اس کے بعد پھر جو اوپشنلز میں اگر کوئی آئے گا تو وہ تھوڑی سی انپردیکٹیبلیٹی کی طرف ہم بڑھ جائے اچھا اب میں آتا ہوں سورسز کی طرف سورسز کون سے ہوں گے نا دیکھیں اب سورسز بچے بہت زیادہ کہہ رہے ہیں سورسز سورسز اب سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کی سورس کو ہونا کیسا چاہیے مطلب اچھی سورس ہے کیا ٹھیک ہے اب کیونکہ دیکھیں مارکنٹر میں بہت ساری چیزیں ہیں اور اگر اس پرسپیکٹر سے جس پرسپیکٹر سے میں دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں تقریباً بکس میں رہنا وہ ایک ہی چیز ہے اب اچھی سورس ہوگی کیا اچھی سورس یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر اس طریقے سے چیزیں دی گئی ہو کہ وہ آپ کے آپ کے لیے میمورائز کرنا اس کو لوجیکل انڈرسیننگ میں میمورائز کرنا آسان اور وہ کامپریہنسیف یعنی جو سلیبس ہے نا کامپریہنسیف سلیبس اور کامپ اور ریلیونسی کو پریڈک کرتے ہوئے وہ ڈیزائن کی رہی ہو تو وہ سورس اچھی ہے اچھا میں نے اگر جو سورس کی بات کی جائے تو میں نے منٹیپل سورسز یوز کری ہیں وہی چیز کیونکہ میں نے میں میں نے ایک چیز کو فوکس رکھا تھا کہ بھائی چاہے اس ٹیسٹ کو ہی نہیں مردہ میں نے اس کے علاوہ یا نہیں چاہے پی ایم ایس کے لیے تیاری کی ہو یا اور چیزوں کے لیے تو اس کے لیے یہ ہی تھا کہ ہولیسٹک اپروچ تھی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ٹاپکس کو انچیں جی کے تو جی کے کی بھی کوئی انفائنائٹ چیزیں آپ جتنا کور کرتے چاہے وہ کبھی کم نہیں ہونے والی انفائنائٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی کے بھی بھی اور اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں یعنی کہ آپ کے پاس چلتی رہیں تو آپ اس میں اچھی سورس میں بات کر رہا بات کریں تو اس کے اچھی سورس میں یہ کہ وہ کرکس یعنی کہ وہ ایک جگہ پہ آپ کو بہت ساری چیزیں ہو جائیں آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے کمپریہنسیف چیزوں کو کور کرے جائے اور لیٹسٹ ہو اپ ڈیٹیڈ ہو یہ اگر کسی ایک سورس میں آپ کو مل جاتی ہے تو وہ سب سے ادھا ویلنگوڈ ہے اور اگر ایک سورس میں آپ کو نہیں مل رہی تو آپ ملٹیپل سورسز کو یوز کر سکتے ہیں اور اس میں تیسری چیز میں بڑھا ہوں کہ میں کہوں گا کہ جو پرپیشن کر رہے ہیں بچے سیریس ہیں وہ اس طرح سے پرپیر کر لیں کہ جو ہیں نا وہ ٹاپ ٹا کوئیس پرپیر کریں اور اپنے نوٹس اگر بنائیں تو سب سے اچھے کیونکہ اپنے نوٹس آپ بنا رہے ہیں کیونکہ یہ سائی چیزیں زیادہ تر یعنی ٹرائمنگ کی ہیں تھوڑی لوجیکل انڈرسٹینڈنگ کی ہیں تو اپنی جتنا آپ اس سے یوز ٹو ہوں گے نا تو وہ آپ کی میموریزیشن میں کا حصہ بنتی چلی جاتی اور ایک آسان ہو جاتا ہے تو ریپیٹ 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 ہی ایک چیز ہے جس سے آپ زیادہ سے زیادہ یعنی ایک ایم سی کے جتنی بارے آپ زیادہ پڑھیں گے جتنا لکھ رہے ہوں گے اس کو تو آپ کے اندر میموریز بھی ہو رہی ہو اور اگر آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں تو اس طرح سے بنائیں کہ آپ جو ہے اس کو ایک ایک جیسے فور اگزیمپل اگر میں پارلیمنٹس کی بات کر رہا ہوں تو ایک ہی جگہ پہ میں اپنے ہاتھ بات سے جتنی پارلیمنٹس ہوں اس کے نام لکھ ہوں یہ وہ تو اس میں آپ کو لوجیکل انڈرسٹیننگ بھی مل جاتی ہے اور کرنسی ہے فور اگزیمپل اگر میں ایک جی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان ایک ساؤت ایشین کرنسی ہے تو بھائی روپی کہاں پہ یوز ہو رہا ہے تو وہ آپ کو پتا ہوگا ڈالر کون کون سا اور جب آپ ہولیسٹک وی میں اس کو کور کر لیتے ہیں تو اگر خدا نہ خاصتا اگر آپ کو کچھ نہیں دی آتا نا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ آپ اپشن دیکھ کے آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ سہی ہے ٹھیک ہے یہ دو اپشن تو بلکل ہوئی نہیں سکتے دو اپشن میں میرے پاس چانس تو اس طریقے سے بھی آپ کو پریڈکٹیبلیٹی کئی بار مل لی ہوتی ہے اگر آپ نے اس طریقے سے تیاری کی ہو صرف کریمنگ نہ کی ہو اس طرح تو وہ آپ کا کئی بار لوجیکل انڈرسیننگ سے بھی آپ کے پیپر کل رہتا ہے اچھا آپ سورسز کی طرف آتے ہیں آپ سورسز کی طرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے سورسز کی طرف یہ ہے کہ جو آپ کے پاس بہت زیادہ کومن بکس ہیں ٹھیک ہے آپ کومن بکس میں کون سی ہیں دیکھیں جی کے کی بکس جس نے بھی بنائی ہیں میں اس میں آپ کو کونگا کہ انسائکلوپیڈیا چاہے کسی کبھی ہو انسائکلوپیڈیا زیادہ اچھا ہے اس بنیزبت اس کے کہ جو ہے اگر آپ ایم سی کیوز پڑھ رہتے ہیں کیونکہ انسائکلوپیڈیا میں تھوڑا سا انہوں نے زیادہ زیادہ چیزوں کو کور کیا ہوتا ہے اور تھوڑی سی لوجیکل کیونکہ یعنی صرف ایم سی کیوز نہیں ہوتے ایک ایک کر کے تو میرے لحاظ سے انسائکلوپیڈیا مجھے زیادہ اچھا لگا تھا تو میں اس کو سجیسٹ کروں گا اب انسائکلوپیڈیا بہت بہت سائی سورسز کا ہے جی ڈی بلو ٹی کا بھی ہے اور بھی بہت ساری کاروان وگرہ کا بھی ہے انسائکلوپیڈیا تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں مطلب میں فکس نہیں کروں کیکہ سورسز اگر جو بچے کا میں تیاری کی ہوں میں اس سے یعنی سہمت ہوں گے کہ جو ہے نا وہ اوپر جا کے تقریباً ایم سی کیوز سارے سیم ہی ہو رہے ہوتا بس بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک جگہ سارے مل جائیں کرامنگ کرنا آپ کے لئے کتنا آسان ہے یہ چیزیں میٹے کریں گی اچھا تو وہ وہ ہو جائے گی اب اس کے اندر آپ کاروان والی جو ہے چوزن نجیب والی وہ ایک اچھی ہولیسٹک بک ہے وہاں نا جی ریپ لوٹی کی بھی آپ یوز کر سکتے ہوتی کہ یہ دو بکر ہوں گئی اس کے علاوہ جو ہے وہ اب جو کومن آپ کے پاس ویب سائٹس آپ کے پاس پڑھیں گے ایم سی کی اس پلینٹ ہے یا آپ کے پاس ایکزیم ویڈیا ہے یہ اس کے اندر بڑے اچھے پوشنگ آپ کو مل جائیں گے انگلیس کے اعتبار کے بھی آپ کو اس کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے اور آپ بھی تو پتہ نہیں کون کون سی اور بھی ویبسائے ہیں ٹیس پوائنٹ ہیں پاک ایم سی کیوں سے ہیں اور ایک اور بھی اسی طریقے تو یہ جتنی سورس جتنی ہیں آپ کے پاس ہو جائیں آپ طریقے سے کر سکتے ہیں یہ ساری سورس جو ہے نا میں نے کسی نہ کسی بھی معنی میں یوز کی بھی اچھا تیسری اب اور دوسری چیز یہ ہے کہ css exam desk کی طرف سے بھی ایک جو gk module بنایا ہوئے ٹھیک ہے وہ میں نے بھی دیکھا پہلے میں نے ان چیزوں کو اب اس میں ہی ہوتا ہے کہ وہ جو نوٹس جو بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا ہی بتا دوں کہ اس کے اندر kris نوٹس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس ہاری ہے تو وہ اس کے ساتھ مل گئے نا یعنی آپ کو شورٹ چیز کے اندر آپ کو مل جائیں تو یہ نوٹس بھی اچھے ہیں اگر اگر کسی کو سمجھ میں ہے تو وہ اس کو بھی دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ سکتی ہیں یہ ساری sources ہیں اس کو پاس کرنے کی لیکن بات یہ ہی ہے کہ آپ جتنا آپ جو اور اس کو easily میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سیریس ہے تھوڑا سا اس میں قسمت کا رول ہے اور تھوڑی سی تھوڑی سی وائسنس کا جب پیپر کو آپ اس میں اٹیم کریں تو اس میں آپ ٹائم آپ کے پاس بلکل نہیں ہوگا پیپر کو اٹیم کرنا بھی اس میں تھوڑی سی ٹیک ہے کہ آپ نے پیپر یہاں پہ تھوڑی سی سپیڈ میں ٹائم کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا لیٹ ہوں گے یا یعنی جس طرح سے کیونکہ اگر آپ کوئی اور ایک پیسی کا ٹیس اٹھا کے دیکھ لیں یا کئی اور پی ایم ایس وغیرہ میں چلے ہیں تو ہاں نورملی ہوتا ہے کہ ہنڈرڈ مارکس کی ایم سی کے پیپر کے اندر نورملی آپ کو ہنڈرڈ ہو جاتا ہے ٹھوڑا ٹکی ہو جاتا ہے اس وجہ سے اور اس میں آپ کو آنا بھی ٹاپتے ہیں تو اس لیے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے یہ سارا اس کا ایک ہولیسٹک وے ہیں ہولیسٹک موڈ باقی یہ دیکھیں اس کے بعد ایک اچھی تیاری کیا ہے وہ بندہ نا میں اس کے ایک کہوں گا کہ وہ ایک ڈیپ میں اچھی تیاری کرے گا ان کو بکس کو اچھی طریقے سے اپنے نور بنا کرے گا تو وہ ابھی شروع میں مشکل ہوتی ہے دیکھیں ہر جو بھی کام ہے نا شروع میں آپ کو تھوڑی سی مشکل کیس ہوتی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کو یار ساری ایم سی کیو سائی چیزیں نہیں نہیں لگ رہی ہیں اور یہ وہ تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایک ایک مہینہ بھی سنسیریٹی کے ساتھ پانچھے گھنٹے کے لگا کے پڑھ لے طریقے سے ٹھیک ہے تو ایک دیر مہینہ ہارلی دو مہینہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں اور تھوڑی سی لگ فیور کر جائے تو آپ اس کو کریک کر سکتے ہیں اس میں کوئی بڑا ایشیو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا ہے اور تھوڑا سا میں آپ سیکنڈ پروسس کے اوپر بھی بات کر لوں کہ سیکنڈ پروسس کا سورسس کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں سورسس سیکنڈ پروسس کے ہی ہو سکتے ہیں کہ اس کے میں یہ اندر دیکھیں پریسی وغیرہ کہ اگر سی ایس 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 پارنٹ ہے تو کافی چیزیں تو آپ کو ویسے ہی 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 ہلپ آؤٹ کری گا اور تقریباً سارے سی ایس 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 پارنٹ ہی ہوں گے جو اس میں بیٹھ رہے ہیں تو اب اس میں یہ کہ پریسی اب اگر پریسی کے اندر کیا ہے اگر کسی نے سی ایس ایس کی پریسی سال کری لیے بیک جو رولز ہیں وہ آپ کو کہیں سے بھی مل جاتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ لیں یا کوئی سے بھی آپ کے پاس اچھی بکس آویلیبل ہے پریسی کے لیے آر ڈیلن ہے یا آپ کے پاس بڑی اچھی اور بھی بڑی سورسس ہیں وہاں سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ مدب کئی سے بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر میں سورسس اگر بتانا چاہوں تو سورسس ملٹیپل ہیں ٹھیک ہے اور اگر کسی نے دس بیس اگر پاس پیپر کی سی ایس ایس کی پریسی بھی کری بھی ہوں اور تھوڑی چیک کرائیں گے تو وہ آرام سے پریسی والا پورشن کر لے گا اچھا اس کے علاوہ کیونکہ پانچ پورشن آتے ہیں اور اس میں دو گھنٹے ہوتے ہیں سیکنڈ سٹیج میں سیکنڈ دو گھنٹے ہوتے ہیں ایسے سیکنڈ سٹیج کے لیے جس میں آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کرنٹ افیرز کا اور پریس ہی ہوگی رہا تھا تھوڑا سا گرامر کا پورشن ہوتا ہے تو اچھا کرنٹ افیرز کے پورشن کے لیے میں ایک اگر دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ پورشن لکھنا آنا چاہیے اس میں صرف ایک چیز یہاں پر ٹرک ہوگی کہ جو سیکنڈ پورشن ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم باہر آپ تھوڑا سا ہوتے ہیں کیونکہ اسے ایسے میں آپ کو ٹھے ڈی پھئے ٹر ڈی پھ måste ہوتے ہیں یہ کوشن کے لیے یہاں پہ آپ کو ہاڑڑی ٹوئی ٹوینٹس میں لگ آب کیونکہ دو گھنٹے کے اندر آپ انہیں کوشن کو چار پانچ سوال کرنے ہوں گے تو اس لئے یہاں پہ ٹائم کی پابندی ہو جاتی ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی بار بھی کوپی بھی وہ نہیں دے رہے ہوتے تو یہ جو جگہ کی رسٹکشن ہوتی ہے نا وہ بھی ہو جاتی ہے تو جو بچے اس second phase میں پہنچیں گے تو ان کو میں کہوں گا کہ اپنی practice کو تھوڑا سے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے لمبا لمبا یا زیادہ time limit پہ مت لے کے جانا اس کو تھوڑا سے اس طرح سے کرنا کہ جو ہے نا وہ time آپ کا کام خرچ ہو ٹھیک ہے نا یعنی time اور جگہ کو یعنی وہ ہی بات کو آپ نے squeeze کر کے لکھنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ practice جو اس میں ہوگی وہ 5 آٹھ 10 دن کی بھی تیاری جو آپ کو time ملے گا وہ بہت ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے لئے سب سے پہلی سور سے جو بھی hot topic آپ کے پاس چل رہے ہوں سب سے main بات تو یہی ہے جو بھی current affairs کے اندر 4-5 مہینی کے اندر hot topic کر چل رہے ہوں اس کو prepare کر لیں پریسی prepare کر لیں تو یہ آپ کا ہی نکل لے گا اچھا ایسے کے اندر یہ میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ اس کے اندر argumentative ass سے زیادہ آ رہتا ہے ٹھیک ہے بلکہ ہمارے وقت میں بھی تینوں جو ہے تین آئے تھے اور تینوں کے تینوں argumentative asses تھے کل لے نا یعنی کہ اور for example کہ women education beneficial ہوئی وہ پائی پاکستان کے اندر empowerment women کو empowerment کرنے میں یا نہیں کرنے میں ٹھیک ہے اس طرح سے کوئی بات ہو سکتی ہے یا مطلب تھوڑی سی debatable topics ہوں تو جو بچے وہاں پہ جائیں تو میرے ان کو یہ تھوڑا سنگو گا second phase میں کہ وہ اس کو اس لحاظ سے prepare کر لیں کہ جو ہے نا وہ second phase کو دیکھ لیں کہ second phase کو انہیں اس طریقے سے prepare کرنا ہے ٹھیک ہے آجا third phase کی بات جو اگر میں issb والی بات کروں تو issb کے لئے issb کے لئے issb کی کوئی بھی sources ہونا جو issb کی book ہیں سب سے اچھی تو dogger کی book آتی ہے اس کے اندر جتنے بھی process ہیں وہ سارے ہیں صرف آپ ایک آج چیزوں کو چھوڑ کے سائی چیزیں اس کے اندر آپ کو مل دیں گی آپ کو اس کے اندر دیکھیں ڈائی کیو آتا ہے ڈائی کیو کے اندر ایک verbal part ہوتا ہے ایک non-verbal part ہوتا ہے تو وہ وہاں سے آپ کو practice سے مل جاتے ہیں وہ verbal non-verbal کی ساری exercises اس کے اندر مضبود ہے تو جس نے کرنا ہے وہ وہاں سے practice کر سکتا ہے ایک بات verbal non-verbal کی second phase اس کے اندر یہ آتا ہے کہ کچھ test ہیں ان کے میں نام بتا دیتا ہوں وہ اگر ان books کے اندر بھی بہت ساری exercises ہیں جو third phase کے اندر جائیں گے issb کی تو third phase کے اندر تو وہ ساری کی ساری آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو issb کی جتنی بھی ہوگی آپ کے پاس phases ہوں گے یعنی کہ first phase آپ کے پاس جو آئے گا اس کے اندر آپ یعنی word association test ہے sentence completion test ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے سے آپ کے پاس opi test ہوتا ہے وہ situation reaction test ہوتا یہ سارے test ہیں پھر کبھی کا story writing آ جاتی ہے تو یہ سارے psychological test ہے تو جو بچے third phase میں پہنچیں گے تو وہ بچے اپنے آپ کو اس طرح سے کر لینا مدب تو یہ بک جو issb مدار ڈھوگر کی بک وہ enough ہے ایک بک یہ جو ہے یہ enough بکیں جس سے آپ تک پیر کر سکتے ہیں issb کے written part کے لیے second میں یہ ہے کہ تھوڑی سی speech آپ کو speech بولنا آنی چاہیے اسی کے phases میں آپ کو آ رہا ہوں آپ کے پاس speech کچھ بھی نہیں جب آپ جائیں گے کوئی بھی topic دے دیں گے اس کے پر آپ نے speech کرنی ہوگی 2-5 minute کی آپ کو کرنا آنی چاہیے گروپ discussion کوئی بھی topic دیں گے تو آپ نے گروپ discussion کرنا ہوگا آپ interview ہوگا psychologist سے اچھا ایک چیز ہے آپ 5-6 بار بھروایے جائیں گے بہت detail form جو بچے سارے process تک پہنچیں گے تو اس form کے اندر میں یہ advice ہوگی کہ آپ fake نہ جو اس job کے لیے سے compliment کرے ان کو ایسے بچے چاہیے جو وہ ان کی job اور وہ صحیح چیزیں ان کے ساتھ compliment کر رہی ہیں اس لئے آپ نے fake نہیں ہونا کیونکہ جب آپ psychological انٹرویو ہوتا تو اس کے اندر وہ سائی چیزیں اس سے evaluate کی جاتی ہیں تو بالکل آپ نے اور moral بات بھی ہے اور تکاسہ بھی چیز ہے کہ آپ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ جتنے fair ہوں گے اتنی آپ کے chances آپ کے probabilities وغیرہ بڑھیں گی ٹھیک ہے اچھا اور اس کے بعد individual چیز موشکل والے جو ہوتے ہیں وہ eliminate کر دیتے تیار وغیرہ ہوتی ہے اور hang man وغیرہ جو ہوتا ہے وہ والے انہیں eliminate کر دی باقی جو ہے وہ ایک tire سے جانا ہوتا ہے boxing ring ہوتی ہے zig zag ہوتا ہے ھیک 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 یہ سائل process اس کے اندر ہے وہ جب آج ھیک آج اس کے لئے اس میں کوئی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ اس میں ابھی کوئی tension لینے کی ضرورت نہیں جو third phase میں پہنچے اس کی وقت دیکھنا ابھی اس پہ obses کرنے کی ضرورت نہیں صرف screening ہوتا ہے اس میں css یہاں پہ پینل بڑا ہوتا ہے نو سے دس بندوں کا پینل ہوتا ہے اور اس میں ہر طرح کی سوالات ہوتے ہیں آپ سے personality related سوالات ہو جاتے ہیں factual سوالات ہو جاتے ہیں آپ سے district related province related سوالات ہو جاتے ہیں آپ کی favorite personality یعنی آپ کی personality کو دیکھنا چاہ رہے تو وہ اچھا اچھا interview ہوتا ہے بڑا زبردست بڑا مازے والا بھی ہوتا بڑا اچھا experience بھی ہوتا ہے آپ کے لیے تو lifetime آپ کو یاد رہے گا interview بہت بہت زبردست interview ہوتا ہے تو ایک گھنٹہ اور ایک گھنٹے سے زیادہ بھی جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ around آپ سے تھوڑا بہت interview لیا جاتا ہے اور باقی security clients ہو جاتی ہے پھر medical آپ سے ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی joining ہو جاتی ہے اور یہ سارا چکر ہے sources میں نے آپ بتا دیں is بی وگر ہمیں جو پہنچیں گے ڈھوگر کی ایک بک کافی جو بچے 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 جو ہو جائے اور second phase کے لیے آپ newspaper سب سے اچھی چیز ہے اور ایسے ریٹنگ کے اوپر command ہونی چاہیے جو بچے ایسے css میں ایسے پیپیر کیا ہے اور طریقے سے ایسے کو structure جانتے ہیں اس کے لیے پورا زیاری بات ہے ایسے لکھنا آنا چاہیے تو وہ ایسے لکھیں گے اس میں صرف ایک چیز ہے کہ css کا ایسے تین آرز کا ہوتا ہے تو اگر css میں کوئی بچہ سترہ اٹھارہ پیراگراف لکھتا ہے تو یہاں پہ پہ پیرا چودہ پیراگراف لکھ لیں تو پانچ پانچ سات پیراگراف کم کر سکتے ہیں تو آرگومنٹیو ٹاپک آتے ہیں زیادہ تو میرا مشورہ ہی ہو گی جب وہاں پہ کوئی پہ آرگومنٹیو ٹاپک کو کر لیں فرس سٹیج کی میں نے سورسز بتا دی ہیں ٹھیک ہے وہ سورسز کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آنانسمنٹ کر دوں یہاں کہ ان کی بھی جی کے موڈیول ہے وہ ٹوٹل وہی ساری چیز ہیں کہ جو بھی کمپلسری سے اس کے اندر کور اپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ بھی پیکٹس کے لیے جو بچے ہیں اور خاص سے نئے بچے تو ان کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا کہ اگر وہ جوائن کر پوسیس اور آپ کا فیز آسان ہو جائے اس چیز کے لیے ہوتا ہے کیونکہ جو ڈیزائن کر رہے ہیں ان کا اپنا ایکسپیرینس ہو آر کس طریقے ساتھ ہیں کون سی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ بکس پڑھنا بھی آپ کے لیے کئی بار ہوتا ہے وہ بھی کبھی بار تھوڑا سا ٹائرنگ سا ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس طرح بھی تیس ہے کہ آپ کے سرپ اس کو بات بات نہیں کر سارے ٹیس کو پاس کرنے کا تقریبا یعنی 70 to 80 پر سن چیزیں چاہے آپ FSC پہ چلے ہیں PPSC پہ چلے ہیں چاہے آپ SPSC پہ چلے ہیں چاہے آپ NTS دے رہے ہو چاہے کچھ بھی دے ہوں تو اس کے 19 20 کا فرق ہوتا ہے کہ کوئی ability کو زیادہ فوکس کر رہا ہے کوئی کم فوکس کر رہا ہے کوئی analytical reasoning کو زیادہ فوکس کر رہا ہے کوئی کم فوکس کر رہا ہے کوئی جو ہے ability جو ہے آگر دے رہا ہے تو اس کے زیادہ MCQ دے رہا ہے اور کوئی بھوک اٹھا کے کوئی لیں گے آپ اٹھائیں مل جائے تو وہ سائی چیز ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بس ہی ہوتا ہے کہ آپ جب آپ نئے ہیں کر رہے تو آپ کے لئے چینلیجنگ ہو سکتا ہے اس کے لئے خود بھی کیا تھا میں نے خود بھی اس پیشنٹ میں مل سکتی آپ ٹھیک اور انیلیٹیکل ریزنگ یہ کہ وہ بھی سیشن سٹارٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کی پاس 15 پلس اگر بچے ہوں گے تو وہ بھی یہ سکتا ہے اس کے اور جیسے میں نے آپ پہلے بتایا انسیکلوپیڈیا ٹائپ چیز اگر ہو یا آپ کو تھوڑا ایک جگہ پہ ایک ہی سائے فارمیٹ والی چیزیں مل جاتی ہیں دی ایم سی کیوز پڑھنے میں ہی ہوتا کہ ایم سی کیوز اگر آپ رینڈم پڑھ ہو تو وہ صرف کریم ہے یعنی ایک بار میں نے آپ سے سوال پوچھا 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 سر صحیر احمد خان نے سائنٹیوک سائیٹی بنائی تھی سیکنڈ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ پوست پوچھ ٹھیک ہے تو اب اس طرح کی چیز ہے پھر میں آپ سے سر سی تو جو آپ ایم سی کیوز کو اس طرح رینڈم پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی دماغ میں بیٹھتا نہیں تو اس لئے اگر ایک جگہ وہ صحیح چیزیں لکھی ہو اور یا آپ اپنے نوڈز بھی بنائیں بچے بچے کر رہے ہوتے ہیں گھورات بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اچھی پریپریشن کریں اور دوسری چیز یہ کئی بچوں کا یہ ہوتا ہے تو میریڈ بھی ہے اچھی چیز بھی اس کے بعد تیس چیز دیکھیں آپ نے اپنی محنت کرنے کے بعد اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے کیوں اس کے بعد پھر اگر یہاں پہ آپ کی بہتری نہیں ہے تو اور بہت ساری اپورجنیٹیز آ رہی ہیں وہاں پہ آپ کی بہتری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کے سوالات لے